اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو پھر کیا کریں گے ہم اور کیسے اس معیشت کی جو تباہ کون صورتحالہ سے نبرداز ماؤں گے آپشنز کیا ہیں جی تھانکیو وی مچ ایبن 38 ارب ڈالر کا ہے جو تاریخ میں ہائیسٹ ہے آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ 61 ارب ڈالر کی ہیں جو کہ تاریخ میں ہائیسٹ ہیں اور اس میں بہت ساری نون ایسنشل ایمپورٹس ہیں جن کا اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور آپ کے پاس اتنا ڈالر ریزرو نہیں ہے ان ایمپورٹس کو دینے کے لیے سٹیٹ بینک کے جو اس وقت ریزروز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو آلیا فگر آئی ہے نو بلین ڈالر کی ہے وہ تقریباً نو ارب ڈالر کے قریب رہ گئے ہیں تقریباً دو مہینے کی ایمپورٹس جس سے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایک قسم کا ایک نیشنل سیکیورٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی اگر اتنا کم آپ کے پاس کم از کم آپ کے پاس پانچ سے چھ ماہ کا ریزرو ہونا چاہیے ہم آپس دو مہینے کا ہے اور یہ اس لیے بھی گریو ہے کہ اب آئل پرائیسز جو ہیں وہ گلوبلی انکریز کر رہی ہیں اور انکریزنگ آئل پرائیسز آپ کو تو سٹاکس جو ہیں اپنے فورن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں ان کو اور زیادہ بیف اپ جو ہے وہ کرنا چاہیے ہیں جیسی پاکستان تاریک انصاف کی خبریں آئیں کہ جی وہ آ رہے ہیں ہم نے دیکھا ڈالر کتنا نیچے جلگیا روپیہ کتنا بہتر ہو گیا تو لوگوں نے تو یہ ایکسپیکٹ ہیا ہوا ہے کہ دیکھیں بھی حکومت میں آئے بھی نہیں ہے اور اتنی بہتری آگئی آئیں گے تو یہ تو تباہی پھیر دیں گے مزہ آ جائے گا لیکن ظاہر ہے وہ فینانسنگ گیپ کہیں سے تو پورا کرنا ہے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا اور وہ فینانسنگ گیپ اب کہاں سے کریں گے ایک طرف تو آپ کے پاس فرنڈز آف پاکستان کا آپشن ہے لیکن آپ کتنی دفعہ چائنہ کے پاس بارہا جا سکتے ہیں اور الٹا چائنیز نے بھی جو ہے وہ دبے دبے لفظوں میں آپ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو پہلے اپنی میکرو اکنومک سٹیبلیٹی انشور کرنی ہے بفور آسکنگ فور مور لونز پھر دوسرے جو آپشنز ہیں انہوں نے ابھی تک اتنی ریڈینیس شونی کی ایم ریفرنگ ٹوارڈز سعودی گورنمنٹ اندرز سعودی گورنمنٹ کے پاس جا کیسے سکتے ہیں کیونکہ یمن کی اوپر جو پاکستان طریقین صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ پارلمنٹ ولی تھی کہ یمن جنگ میں کہ ہم سعودی میں نہیں بھیجیں گے افواج اس کے بعد تو ایک پلاش سا پڑ گیا اور پاکستان طریقین صاحب کے لئے بہت بڑا پالیسی یو ٹرن ہوگا اگر یہ کنسیڈر کرتے ہیں سعودیہ یا ایون یو ہی کے پاس جانا جب پھر اس کے علاوہ جو دوسرے آپشنز ہیں جس طریقے سے یورو بانڈز لانچ کرنا یا سکوک بانڈز کو لانچ کرنا وہ یوزیلی آپ تب کرتے ہیں جب آپ کی میکرو اکنومک ریٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اچھے لیول پلتے ہیں اس وقت جو ریٹنگ اجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ ایک قدر گھٹائی ہے ان فیکٹ الیکشنز کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان ریٹنگز کے ساتھ اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ بہتر طریقے سے بانڈ ایشو بھی نہیں کر سکیں تو نہ بانڈ ایشو کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر نظر آتا ہے نہ فرینڈز کے پاس ہم جا سکتے ہیں کنسیڈرنگ دس سیچوائشن بے شاک اصد دمر صاحب لاک انکار کر لیں بے شک اصد دمر صاحب جائے وہ لاک انکار کر لیں لاک ان کی طرف سے تردید صحیح لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ ناگزیر ہے مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس صورتحال میں ایک کنسن یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ نے کہا کہ انیوائیڈبل ہے اصد دمر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ انیوائیڈبل ہے اس سچوائشن میں سی پیک از اینا در ایشو چائنیز کو تو بہت سے در ریزرویشن اور کنسنز آلڈی ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کے پر ہماری وہ توجہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد تو سی پیک ان کے ریڈار میں آ جاتا ہے ان کی ایک طریقے سے اس کے اوپر نظر آ جاتی ہے جو کہ چائنیز کو منظور نہیں ہوگا کسی صورت بھی تو اس کا مطلب ہے ہم چائنہ کے پاس جو ہمارا واحد دوست ہے ہم اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے مطلب اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ہم تو چائنہ کے ساتھ حالات خراب ہو جاتے ہیں بہت ہی ٹائٹ روپ ہے جو آپ کو وک کرنا پڑے گی کیونکہ آپ کو اسینشلی سی پیک کی ڈیٹیلز پھر جو ہیں وہ کھول کے بتانا پڑے گی سی پیک کے جو لونز ہیں ان کی کنڈیشنز آپ کو بتانا پڑے گی ان کی اندر جو آپ نے مارک اپس تیہ کیے ہیں وہ آپ کو آئی ایم ایف کو جو ہے وہ بتانا پڑے گی ظاہر ہے وہ آپ کا لینڈر ہے لیکن اس سے بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کسی بھی پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو دو تین چیزیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑی کلوزلی وہ مونٹر کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بجلی اور گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسٹ آف دوئنگ بزنس شورٹ ٹرم میں کم از کم انکریز ہو جاتی ہے دوسرا جو آپ ایک ٹیکسیشن کا نظام لائے تھے جو پشلی گورنمنٹ جاتے جاتے دے کر گئی تھی جس میں انہوں نے ٹیکس رجیم کو بہت لبرلی جو تھا وہ ریلیکس کیا تھا آئی ایم ایف شاید اس طریقے سے نہ ٹیکس رجیم کو دیکھے وہ شاید ٹیکس ریٹس کو مزید انکریز کرنا چاہے تو اس سے بھی جو ہے بزنس کمیونٹی کو پر تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے اور جو شروع کے دو سال ہوتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے اس میں ایکنومک گروت پر بہت پریشر رہتا ہے ٹیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جو آتے ہیں تو ہم پبلک سپنڈنگ نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جی ایڈوکیشن کے اندر وہ ریفارمز لے کر آئیں گے یا ہیلتھ کے اندر وہ ریفارمز لے کر آئیں گے ہیلتھ سٹرکچر ملکہ بہتر کریں گے آئی ایم ایف will not allow us to spend any money on public sector اس صورت میں وہ تمام تر وعدے وہ تمام تر دعوے جب وہ وفا نہیں کر پائیں گے عمران خان صاحب تو یہ کتنا